بسم اللہ الرحمن الرحیم لیر سٹوڈنٹس یہ پویم آمین آو ورز اینڈ ناٹ آو ڈیڈز ہے یہ پویم ایسے آدمی کے بارے میں ہے جو بہت بولتا ہے مگر کام کچھ نہیں کرتا گیر عملی حالت پر روشری ڈالی گئی ہے اس انسان کے ایسا انسان بکار ہے وہ اپنے اور دوسری کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے تو یہ نظم اسی سلسلے میں ہے اور اس کا بقیدہ ہم ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں ایمین آو ورڈز اینڈ ناٹ آو ڈیڈز محض باتے کرنے والا کام نہ کرنے والا آدمی ایمین آو ورڈز اینڈ ناٹ آو ڈیڈز ڈیڈز کا مطلب ہے کام عمال عمال نہ کرنے والا ایک باق کی طرح ہے جو خدر و پودوں سے بڑھا ہوا ہے is like a garden full of weeds a man of words and not of dears and when the weeds begin to grow اور جب خدر و پودے بڑھنا شروع ہوتے ہیں it is like a garden full of snow اور یہ برف سے برے ہوئے باق کی طرح ہو جاتے ہیں and when the snow begin to fall اور جب برف پڑھنے لگتی ہے it is like a bird upon the wall یہ دیوار پر بیٹھے ایک پرندے کی طرح ہوتی ہے and when the bird away does fly اور جب پرندہ اڑ جاتا ہے it is like an eagle in the sky یہ آسمان پر آقاب کی طرح ہو جاتا ہے and when the sky begin to roar اور جب آسمان پر بادل گرجنا شروع ہوتا ہے roar کا مطلب ہے گرجنا بادل کا it is like a lion on the door یہ دروازے پر کھڑے ایک شیر کی طرح محسوس ہوتا ہے ایک شیر کی طرح یہ محسوس ہوتا ہے and when the door begin to crack اور جب دروازے میں شگاہ پڑھنا شروع ہوتا ہے it is like a stick across your back یہ تمہاری کمر پر پڑھنے والی چھڑی کی چوٹ کی طرح لگتا ہے and when your back become too smart اور جب تمہاری کمر میں تکلیف ہونا شروع ہوتی ہے it is like a pen knife in your heart یہ تمہاری دل میں چھوٹے چاکو کی طرح لگتی ہے and when your heart begin to bleed اور جب تمہاری دل سے خون بہنا شروع ہوتا ہے you are dead you are dead and dead and dead indeed تم مردہ ہو تم مردہ ہو اور بلا شک تم مردہ ہو جاتے ہو بلا شبہ تم مردہ ہو جاتے ہو اور یہ ترجمہ ہے اور اس کے ساتھ اس کا جو ہے سوالوں کے جوابات ہے بہت اچھے سوالوں کے جوابات اور آسان بالکل آسان لینگویج میں اور تھوڑی تعداد میں ہیں how does the life of man pass through different phases of it انسان کی زندگی مقصلہ دوار سے کیسے گزرتی ہے the point is about a man who is talkative یہ نظم ایک ایسے آدمی کے بارے میں ہے جو صرف باتے کرتا ہے such a man talks all the time ایسا آدمی ہمیشہ باتے کرتا رہتا ہے he does not well اور وہ کام نہیں کرتا ہے the passage of time his faculties is begun to rust اور اس کی باتیں جو ہیں وہ زانگلود ہو جاتی ہیں finally he is spiritually dead اور پھر وہ رہانی طور پر مردہ ہو جاتے ہیں what happens when the life is not of deeds but is full of weeds full of words the life full of words with no deeds is useless and worth nothing such a life leads ultimate ruin اور یہ جو زندگی بغیر عمل کے ہوتی ہے اس قسم کی جو الفاظ سے بھریوی زندگی ہے یہ بے مقصد زندگی ہے اور رہنے کے قابل ہی نہیں ہے اور اس قسم کی زندگی جو ہے آخرکار تباہ و بروادی کی طرف جاتی ہے what is the condition of the garden when we need start when weeds start growing اور جب جڑی پوٹریاں باغ میں جو اگنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کی کیا condition ہو جاتی ہے the garden that is full of weeds bears no fruit اور ایسا باغ جس میں جڑی پوٹیاں زیادہ ہوتی ہیں اس میں کوئی پھل نہیں لگتا it is useless and worth nothing اور یہ بے مقصد ہی ہوتا ہے it is not better than bareness اور یہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک ورانہ ہو ورانہ ہی ہوتا ہے ایک قسم کا ایسا باغ what is the moral of the poem اور اس کا جو سبق ہے وہ کیا ملتا ہے the poem teaches us the value of work اور کام کی قدر کے ہمیں بار سکھاتی ہے یہ نظم it teaches us not to be attractive اور یہ ہمیں سکھاتی ہے پڑھاتی ہے کہ ہمیں بات تونی نہیں ہونا چاہیے it tells us that the real worth of a deed and not of the words یہ ہمیں بتاتی ہے کہ الفاظ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے بلکہ عمال کی کام کی قدر و قیمت ہے what is the meant by a man of words and not of deeds اور اس کا کیا مطلب ہے کہ man of words a man of deeds it means a man who only speaks یہ ایسا آدمی جو صرف باتے کرتا ہے and does nothing اور کچھ نہیں کرتا he does not put his talk into action اور وہ عمل نہیں کرتا ان باتوں پر عمل نہیں کرتا جو وہ کرتا ہے who is like a garden full of weeds کون ہے یہ سکچر نمبر سکس ہے کہ کون ہے جو جڑی بیوٹیوں سے بھرپور ہے what is the realities of a man of words and not do deeds اور اس آدمی کی حقیقت کیا ہے جو کہ صرف الفاظی بولتا ہے عمل نہیں کرتا a man of words and not of deeds ایک ایسا آدمی جو صرف الفاظی بولتا ہے عمل نہیں کرتا is like a garden full of weeds ایک ایسے باگ کی طرح ہے جو جڑی بھوٹیوں سے بھرپور ہے it means that such an idle person is like a garden اس کا مطلب ہے کہ ایسا بیکار آدمی ایک ایسے باگ کی طرح ہے does not bear fruit جو اس میں پھالی نہیں لگتا but is only full of thorns لیکن کانٹوں سے اور جڑی بھوٹیوں and bushes سے بھرپور ہے اور بھرا ہوتا ہے what does the phrase when the sky roars mean when there is lighting and thunder in the sky what does the phrase what happens when weeds begin to grow اور جب جڑی بھوٹیاں اگتی ہیں تو کیا ہوتا ہے when weeds begin to grow جب جڑی بھوٹیاں اگنا شروع ہوتی ہیں it is like a garden full of snow تو یہ برف کی ڈرکا ہوا ہے ایک باگ بن جاتا ہے when the snow falls the trees become bare اور جب برف پھگل جاتی ہے تو باگ ننگا ہو جاتا ہے اور the greenery disappear اور اس کی جو جو گرینری ہے وہ جو ہے وہ گیب ہو جاتی ہے what happens when the snow begin to fall کیا ہوتا ہے جب برف باری جو ہے وہ شروع ہوتی ہے when the snow begin to fall جب برف گرنا شروع ہوتی ہے it cover everything ہر چیز کو ڈھامپ لیتی ہے the wall covered with snow اور وہ دیوار جو برف سے ڈھکی ہوتی ہے looks white سفید نظر آتی ہے it looks as if white birds are sitting upon it اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی اوپر سفید پرندہ بیٹھا ہے how does the roaring sky looks اور گجتہ ہوا آسمان کیسا دکھائی دیتا ہے the roaring sky looks horrible بڑا خوفناک ہوتا ہے it looks like a lion اور یہ ایک شیر کی طرح ہے roaring at the door جو دروازے پر جو ہے وہ دار رہا ہو what does the phrase when the sky roars mean اور اس phrase کا کیا مطلب ہے کہ جب آسمان جو ہے گجتہ ہے when there is a lighting and thunder in the sky اور جب آسمان پر بجلی چمکتی ہے it begin to roar تو یہ جو ہے وہ گرجنا شروع کرتا ہے it looks horrible then اور یہ پھر بڑا خوفناک دکھائی دیتا ہے what happen when the door begin to crack it is like a stick across your back اور ایسے لگتا ہے کہ تمہارے back کے اوپر چھڑی پڑ رہی ہے the breaking of the door stands for last اور جو دروازہ ہے وہ الگ نقصان ہوتا ہے اور it increases the back breaking task in life اور یہ کمر توڑ کام کرتا ہے زندگی میں how does a man feel when his back begin to smart جب اس کی درد کرنا شروع کرتی ہے تو وہ کیا فیل کرتا ہے when the back a man begin to smart he feels a pen knife اور وہ ایسے محسوس کرتا ہے جب اس کی کمر درد کرنا شروع کرتی ہے کہ اس کے چاکو چھوٹا چاکو جہا ہے اس کے دل میں جا رہا ہے it means when the memories of life are on your back جب تمہارے پیٹ پیچھے گام آتے ہیں زندگی کے they hurt with you with stinging تو وہ تمہیں ڈنگ مار کر اور تمہیں زخمی کر دیتے ہیں dear students please subscribe thank you very much take care